سامنے کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آہر ٹینیز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز ناظرین اکرام جو جو ٹیکنالوجی ترقی کرتی جارہی ہی ہے ویسے ویسے جو حالات ہیں جنہیں کہ وہ چینج ہوتے جارہے ہیں اور آپ کا جو لیونگ سٹائل ہے وہ بہت زیادہ چینج ہوتا جارہا ہے ویسے ہی فاسٹ ہوتا جارہا ہے ابھی ایک لیٹس جو تحقیق سامنے آئی ہے جو کہ ایلون مسک کی جانب سے آئی ہے اور ایلون مسک کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ ایلون مسک جو ایوہ کراچی سے سان فرانسسکو کا جو سفر ہے صرف چالیس منٹ میں ممکن بنانے جا رہے ہیں اور یہ کیسے ممکن بنانے جا رہے ہیں آج کے اس بلوگ کا حصہ بنائیں گے ویڈیو کے ٹیلی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ چینج پر نئے ہیں چینج کو سبکرائب کرنا بیل آئیکن پیس کرنا نہ بولیے گا ناظرین اکرام ایلون مسک کی جانب سے آپ یاد رہے کہ یہ ایک بڑی دو تین کمپنیز ہیں جن کے یہ آنر ہیں جس میں ٹیسلا ہے اور سپیس ایکس ہے اور ٹویٹر ہے جو کہ بڑی مشہور ترین کمپنیاں ہیں اور ان کے یہ آنر ہیں ایلون مسک ان کی جانب سے اب مزید جو ہے وہ ایک نئے انیوینشنز کی جانب یہ جا رہے ہیں ایک نئے انقلاب کی جانب جا رہے ہیں اور ان کی جانب سے راکٹ پلیٹ فارم جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس کے تحت آپ تیز ترین جو سفری سہلیات ہیں وہاں حاصل کر سکیں گے اور اس پہ سپیس ایکس کے نام سے جس پہ آپ ارث ٹو ارث اور ارث ٹو مون جو ہے وہ ارث ٹو مطلب باقی جو سیارے ہیں کچھ جو ان کی ٹارگٹ میں آپ وہاں پہ سفر کر پائیں گے سارف کی ایکس پوسٹ کا جواب دیتے ہیں انہوں نے کچھ آگے سوالے سے کچھ باتیں کی ہیں جو کہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے ایک سارف انہوں سے سوال کیا اس کے جواب میں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ ارث ٹو ارث ایک بہت جلد جو ہے ایک پروجیکٹ ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ ایسا ہوگا کہ جس کے تحت ایک ایسا تیارہ بنایا جائے گا ایک سپیس کے لیے جو کہ آپ نہ صرف سپیس کاف سے ٹریول کر پائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ارث ٹو ارث بھی ٹریول کر پائیں گے مطلب دنیا کے ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے پر آپ جو ہے وہ سے سفر کر سکیں گے اچھا اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آواز کی رفتار سے بیس کنا زیادہ اس کی سپیڈ ہوگی مطلب آپ کے آواز کی جو رفتار ہوتی ہے آواز کی سپیڈ ہوتی ہے اس سے بیس کنا زیادہ ہوتی ہے اور آواز سے آپ اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اگر کہیں پر سنا ہو دیکھا ہو کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے یا ویران جگہ ہے آپ ایک کونے پر کھڑے ہو کر آپ کہیں زور سے کسی کا آواز لگاتے ہیں آج کال تو یہ چیز کم ہوگی آپ تو بس درہ سے بات ہوتی ہے موبائل فون پاس ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور بہت بڑی کھلی جگہ ہے میدان ہے آپ اس کے ایک کونے سے کھڑے ہو کر آپ آواز لگائیں کسی دوسرے شخص کو جو کہ دوسرے کونے پر کھڑا ہے بہت دور کھڑا ہے تو جب تک کہ اس کی آواز وہاں تک پہنچتی اس سے پہلے آپ یہ جو تیارہ ہے یہ پہنچ جائے مفتو کرتے ہوئی یہ بات کہ ہی ہے اور اس کے بعد نے یہ کہا کہ مریخ پر پہنچانے کے لیے بگ فلائنگ ٹارگٹ راکٹ جا ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں جو کہ نہ صرف مریخ پر پہنچانے میں مدد کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زمین سے زمین تک مدد دنیا کیس کونے سے دوسرے کونے تک بھی پہنچا پائیں گے اور اس سے جو آپ کا ٹریول ہے بہت ہی آسان ہو جائے گا اور بہت ہی مختصر ہو جائے گا جو آپ سولہ سولہ گھنٹے اور اتنے زیادہ جو گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے دو دو دن آپ کے لگ جاتے ہیں تو وہ آپ کا ٹریول میل تیس چالیس پچاس منٹ کی رینج میں آ جائے گا اور زمین میں کسی بھی اس سے ایک ایسے جو ہے وہ سفر کیا جا سکے اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کو مزید ایک بار پھر ڈسکس کیا جس پہ دوزار بائیس میں انڈونیشیا میں خطاب کرتے ہوئے کانفرنس میں انہوں نے بات بولی ہے اور سٹار ایک اس تیارے کا نام ان کی جانب سے دیا گیا ہے اور اس کے مطف جو ایکسپیکٹیشن تھے جو کی جا رہی ہیں جو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ لاؤس انجلے سے کراچی کا سفر جو اتنا ڈیوریشن ہوگا وہ تیس منٹ میں کیا جا سکے گا اور اسی طرح سے لندن سے نیو یارک کا جو سفر ہے وہ محض انتیس منٹ میں کیا جا سکے گا اور اس طرح سے شنگائی سے نیو یارک کا جو سفر ہے وہ محض انتالیس منٹ میں کیا جا سکے گا اور مطلب اتنا زیادہ جو ایک آپ کے ٹیول میں جو آپ کے جو ڈسٹینس ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا اور ٹائم ڈیوریشن بہت ہی کم ہو لگے گا یہ تخمینہ لگایا گیا ہے سپیس ایکس کی جانب سے جو ان کی کمپنی ہے جو ان کا جو تیارہ سٹار شیپ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا اور آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اس پہ آپ یاد رہے کہ جو ایلون مسک ہیں یہ واحد ایسے لیڈر کے ہیں یا ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ جن کی کوشش یہ ہوتی ہے ایک ایسے بزنس میں نے جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسی چیز پہ کام کیا جائے ایک ایسی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے جو کہ پہلے نہیں ہو رہی کچھ یونیک طرز کی چیز پہ کام کیا جائے کچھ یونیک انوینشنز کی جا سکیں ایسا انپوٹ سوسائٹی میں کیا جائے جائے جو پہلے نہیں ہو رہا آپ کو ان کی یہ جو پیش آف سے کیسے لگی ہے یہ نئی انوینشنز جو کرنے جا رہے ہیں اس والے سے آپ کا کیا موقف ہے کمینٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بولیے گا اجازت دیجئے